ہلو بچو آج ہم سرل آوت گتی کا تیسرا بھاگ لے کے آئے ہوئے ہیں یدی آپ نے اس سے پہلے والے بھاگوں کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن باکس میں جائیے وہاں پا لنک مل جائے گا اور پلی لسٹ میں جائیں گے تو اور بھی سبجٹ کی ویڈیو آپ دیکھ پائیں گے چلی بچو ٹونٹی ون نمبر سوال کیا کہہ رہا آئیے پڑھتے ہیں کہہ رہا کسی اسپرنگ کی لمبائی بچو ایل کی ویلو دیا ہے جیرو دسملو ون میٹر کہہ رہا آپ کا پریورتن کرنے پر اسپرنگ کی اشتتر ارجہ بچو یوں ہوتا ہے اشتتر ارجہ جیرو دسملو فائیو جول کا پریورتن ہوتا ہے تو اسپرنگ کا بل نیتانگ یاد کر بچو بل نیتانگ کو ہم لوگ کیس اسمال کیس لکھتے ہیں یہ بل نیتانگ ہے ٹھیک ہے تو بچو ہم آپ کو فارمولا بتانے چلنا ہے فارمولا کیا ہوتا ہے دیکھئے جو لمبائی ہے اسے آپ ایکس سے بھی لکھ سکتے ہیں اسی کو آپ ایکس سے بھی لکھ سکتے ہیں دوری لمبائی ہے سب یہ کی ہوتا ہے بیٹا یا دکھ لو دیکھئے ایکس ہوا اچھائی ہوا لمبائی ہوا ایکس ہوا وائی ہوا یہ آپ راکسی سب سیم ہوتے ہیں نا سیم ہوتے ہیں اس سے کوئی دکت نہیں ہے تو بچو ہم آپ کو فارمولا بتانے جا رہا ہیں کیا استطیج ارجہ کا استطیج ارجہ لیکن سپرنگ کی بات بولنا ہے کس کی سپرنگ کے لئے کس کے لئے سپرنگ کے لئے تو کیا ہوگا یو برابر ایک بٹے دو کے ایکس سکوئر یہ اتھار فارمولا تو بٹا یو کمان جیرو دس ملو فائی ایک بٹے دو کے نکالنا انٹو ایکس کمان جیرو پوائنٹ ون کا ہول سکوئر تو جیرو دس ملو فائی ایک بٹے دو جیرو دس ملو ون انٹو جیرو دس ملو ون پوائنٹ آئیں گے جیرو بڑھائیں گے پوائنٹ آئیں گے جیرو بڑھائیں گے پوائنٹ آئیں گے جیرو بڑھائیں گے تو اچھو ایک جیرو سے ایک جیرو کٹ جائے گا دو اب ایک کام کو نیچے کیا بچا پانچ برابر کے اوپر کے بل بچا کیونکہ ون کا گھڑا کرنے کوئی فرق نہیں پڑے گا دس دونی بیس بیس زیادہ دائے گا تو بیس پنچے سو تو کیا کی ویلو آئے گی سو ٹھیک ہے نیوٹن پر میٹر ہوتا ہے مات رکھ نوٹ کر لو چلی وچو بائیس نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ پڑھتے ہیں ایک آدھس سپرنگ کا بل نہیں ہے تانک کیا کی ویلو دیا ہے پچاس نیوٹن پر میٹر اس پر پانسو گرام ایم کی ویلو دیا ہے پانسو گرام اسے کلو گرام میں اگر بدلنا چاہو بچے تو بدل سکتے ہو کس سے بھاگ دے کے ایک ہجار سے بھاگ دے دو تو ایک ہجار سے بھاگ دیں گے جیسے ہم لوگ فائیو کلو گرام آ جائے گا تو لٹکا ہے تو اس کا آوت کال گیاد کرنا ہے بچوں اس سے ہم لوگ کیا بولتے ہیں آوت کال بچوں ایک کام کرو فارمولا کیا ہوتا تو بہت دھان سے دیکھئے گا آوت کال کا فارمولا ہوتا ہے ٹی برابر ٹو پائی روٹ کے اندر ایم بٹے کی یہ ہوتا ہے فارمولا کیا ہوتا ہے اچھو یہ ہوتا ہے فارمولا یا رکھنا چلی اچھو میں ٹی یاد کرنا ہے نا یہاں پر تو ایک کام کرتے ہیں مانے یہاں پر رکھتے ہیں سبی کے مانے تو ٹی برابر ٹو پائی کمان ٹھری دسمالو ون فور ایم ایم کی ویلو کتنی ہے جیرو دسمالو فائیب کیا کی ویلو کتنی ہے پچاس ٹی بچوں پوائنٹ آئیں گے ایک جیرو بڑھائیں گے اب دو چو کو آٹھ دو ایک کم دو دو تیہ آئی چھے بچوں پانچ سے کار دیں گے پانچ کم پانچ کم پانچ کم تو روٹ کے اندر آئے گا ایک بٹے سو آئے گا تو ٹی برابر آئے گا سکس دسمالو ٹو ایٹ انٹو ون کا ورگمول ون اور سو کا ورگمول دس اب دس سے بھاگ دے ہوگے تو جیرو دسمالو سکس دو ایٹ سیکنڈ کیا آگیا اتنا آگیا نوٹ کر لو چلی بچوں اب ہم سوال نمبر 23 پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک بھار ان آدس سپرنگ ایم کی ویلو دیا ایک کلو گرام پڑھئے دیکھیں ایک کلو گرام بھار لٹکانے پر اس کی لمبائی تو بٹا لمبائی کو آپ ایل مانو یا ایکس مانو بات ایک یہ دس سینٹی میٹر ہے تو بچوں اس کو آپ کس میں بدلو گئے میٹر میں تو میٹر میں بدلنے کے لئے کس سے گڑا کریں گے دس کی پاور مائنس دو سے گڑا کریں گے دس کی پاور مائنس دو سے گڑا کر دیں گے میٹر میں بدل جائے گا یہ اس کے بعد کہہ رہا ہے تو سپرنگ کا بل نیتانگ اوہم لٹکائے گا دولن کال گیاد کیجئے بچوں بل نیتانگ ہمیں بتانا ہے اور ٹی کا مان بتانا دولن کال مطلب آوت کال برابر ہوتے ہیں اور آپ کو جی کی ویلو دیا ہے دس میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو بچو ہم آپ کو فارمولے بتانے چل رہے ہیں اسی فارمولے کی ساعتہ سے یاد کریں گے سب سے پہلے ہم بیٹا آپ کو ایک فارمولا بتانے چل رہے ہیں فارمولا کا نام کیا ہے سپرنگ کا بل نہیں ہے فارمولا ہوتا نا ایم جی ایم جی جو ہوتا وہ کل کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک فارمولا یاد کر لو اسے ایف لکھ سکتے ہیں ایف برابر کل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کیا نکال لیں گے کل نکال لیں گے بچو اگر ہم یہاں سے کی ویلو نکال لیں تو ایل نیچے جائے گا ایم جی بٹے ایل آئے گا ٹھیک ہے تو بچو بتانا ایم کی ویلو کتنا ایک جی کی ویلو کتنی ہے دس ایل کی ویلو کتنی ہے دس گوڑے دس کی پاور مائنس دو اب ایک کام کرو کل برابر تو بچو یہاں پر کیا کریں گے ہم دس سے دس یہ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ والا دس روپا جائے گا دس کی پاور دو ہو جائے گا ہو جائے گا اس کو لکھ سکتے ہیں سو نیوٹن پر میٹر یہ آگیا انصر پہلے والے کا تو انصر آگیا اب رہ گیا کون اب رہ گیا آوت کال کیا رہ گیا دولن کال دیکھیں بچو دولن کال اور آوت کال ایک ہی ہوتا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے ٹ برابر کیا ہوگا بچو ٹ برابر ٹ پائ روٹ کے اندر ایم بٹے کے بتایا گیا تھا نا چلیے ٹ برابر ٹ پائ کمان تھری دسمالو ون فور انٹو روٹ کے اندر ایم کی ویلو ون بٹے کے کمان کتنا نکالا ہے سو تو بچو جس کا گلہ کریں گے اس میں تو آئے گا کیا جب اس کے اس میں گلہ کریں گے تو سکس دسمالو ٹو ایٹ آئے گا ون کا ورگ مول ون اور سو کا ورگ مول نکالیں گے تو دس آئے گا بچو جب اس میں دس سے بھاگ دیں گے تو بٹا یہاں پر پوائنٹ پہلے آ جائے گا تو یہ آئے گا ہمارا انسر نوٹ کر لو اس کو چلیے بچو چوبیس نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہا جب ایک بھار رہین سپرنگ 0.5 کلو گرام کا بات لٹکایا جاتا ہے بچو ایم کی ویلو دیا ہے 0.5 کلو گرام اور کہہ رہا تو سپرنگ کی لمبائی میں بردی ہوتی ہے کیتنی بٹی لمبائی دیا ہے جو وہ دیا 0.0.02 میٹر کی بردی ہوتی ہے کہہ رہا سپرنگ کا بل نیتانگ کیا ہوگا مطلب کے نکالنا ہے اس مول کے نکالنا ہے اور اس میں اوجہ کمان بھی بتانا ہے یو کی تو بچو اوجہ کمان گیاد کرنا ہے یدی آپ کو جی کمان دیا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر سب سے پہلے بچو ہم بل نیتانگ نکالیں گے اس مول کے بل نیتانگ کا فارملہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ایم جی ہوتا ہے وہ کل کے برابر ہوتا ہے یہاں سے کل کی ویلو نکالیں گے تو ل کو نیچے لگائیں گے تو آئے گا ایم جی بٹے ایل چلی بچو کیے کمان نکالنا ہے ایم کی ویلو ہے 0.5 جی کمان ہے 9.8 بٹے ایل کی ویلو ہے 0.02 تو بچو یہ دونوں پوائنٹ مل کر اس پوائنٹ کو ہٹا دیں کیونکہ اس پوائنٹ کے بعد ایک سنگ ہے پوائنٹ کے بعد ایک سنگ ہے تو اوپر ہو گیا پوائنٹ کے بعد دو سنگ ہے نیچے بھی ہے پوائنٹ کے بعد دو سنگ ہے تو پانچ گلے 49 کا گلہ پانچ میں اگر کریں گے تو دو سو پیتالیس آئے گا وہ بھی نیوٹن پر میٹر میں تو بچو یہ کی ویلو آ چکی ہے اور ہمیں ابھی اس میں نکالنا ہے ارجہ تو ارجہ کا فارمولا کیا ہوتا بچو ارجہ کا فارمولا ہوتا ہے ایک بٹے دو کے ایکس سکوئر کیا ہوتا ہے کے ایکس سکوئر یہ ہوتا ہے فارمولا تو یوں برابر ایک بٹے دو کیے کیے کا مانا بھی نکالا ہے 245 245 انٹو ایکس ایکس کتنا دیا ہے ایکس بولے تو لمبائی میرا ایکس کا کام کرے گا ٹھیک بٹا اسی کو ایکس دکھ سکتے ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نا تو کتنا ہوگا جیرو دسمالو جیرو ٹو جیرو دسمالو جیرو ٹو ٹھیک ہے تو بچو اگر ہم کیا کام کریں پوائنٹ آ کے دو جیرو بڑھا لیں پوائنٹ آ کے دو جیرو بڑھا لیں دیکھیں یہاں پر یہ دو تو ایک کر رہی آئے گا اس سے اب باقی گڑا کر دیں گے دو سے گڑو دو پنچے دس کا جیرو واستی لگا ایک دو دونی چار ایک پانچے دو چوکو آٹھ ایک ناؤ اور دو دونی چار یہ آئے گا اب بٹے گا کتنے جیرو چار اور چار سنکھا پہلے پوائنٹ لگائیں گے ایک دو تین ایک جیرو لگا دیں گے تو جیرو سنوھلو جیرو فور نائن جیرو جول آئے گا انسر نوٹ کر لو پچیس نمبر سوال کیا کہہ رہا بچوں آئیے پڑھتے ہیں پچیس نمبر سوال کہہ رہا ایک آدھر بھارین سپرنگ سے دو کلو گرام اہم کی ویلیو دو کلو گرام کا ایک پنی لٹکانے پر اس کی لمبائی میں جیرو پوائنٹ ون میٹر کی بردی ہو جاتی ہے اس نکائے کے اوپر نیچے دولن کے دولن کال کی گرنا کیجئے تی گیاد کرنا ہے جی جی کی ویلیو ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو بچوں ہم آپ کو پہلے کی گیاد کرنا بتاتے ہیں کی گیاد کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کو ایک فارمولا یاد کرنا پھلے گا ایم جی برابر کی ایل یہاں سے کی ویلو نکالیں گے آئے گا ایم جی بٹے ایل تو آئیے پہلے کی نکالتے ہیں کی برابر ایم کی ویلو دو جی کی ویلو نائن پوائن ٹو بٹے ایل کی ویلو جی رو دسمال ون پوائن پوائن کینسل تو کے برابر آئے گا اٹھانو دونی ون نائن ٹی سکس کیا گیا یہ نیوٹن پر میٹر آئے گا یون ایم تو اچھو اب ہمیں نکالنا آوت 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 ٹی برابر ٹو پائی روٹ کے اندر ایم بٹے کے ٹی برابر ٹو پائی کی ویلو کیا ہے بچو ایم کی ویلو کتنی ہے دو کی ویلو ون نائن سکس بچو سمجھ گا اب اس کا گوڑا اگر ہم کریں تو آئے گا سکس پوائن ٹو ایٹ دو کا گوڑا اس میں کر گا آ جائے گا تو بچو روٹ ٹو کا ورگ مول ہوتا ون پوائن ٹو ون فور بچو ایک سو چھان بے کا ورگ مول ہوتا چودہ کیا ہوتا بچو چودہ تو ٹی برابر اوپر گوڑا کریے تو آئے گا ایٹ پوائن ایٹ سیون نائن نائن ٹو بٹے چودہ اب چودہ سے بھاگ دے دیجئے تو آپ کا انصر آئے گا جی رو دسم لو سکس تری فور سیکن بچو یہ میرا انصر ہے آپ نوٹ کر لو بھاگ دے دینا آرام سے چلے بچو ٹونٹی سکس نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک بھارین سپرنگ سے ون پوائنٹ ٹو کلو گرام بچو کلو گرام کہہ رہا نا تو بھار ہوگا کارپ پنڈ لٹکانے پر اس کی لمبائی میں دو سینٹی میٹر کی بدی ہوتی ہے بچو اس کو میٹر میں بدل جائے اس بھار کے نیچے کھیج چھوڑ دیا جاتا تو گیاد کیجئے تو گیاد کیجئے سپرنگ کا بل نہیں اتان کی گیاد کرنا ہے اور دوسرے نمبر میں کہہ رہا ہے دولن کال گیاد کیجئے اور جی کی ویلو دیا ہے دس میٹر پر سیکنڈ سکوئر چلی بچو اس کو گیاد کرنے کے لیے ہم وہی فامولا لگائیں گے کیا فامولا ہوتا ہے ایم جی برابر کے ایل بچو یہاں سے کے کی ویلو اگر نکالیں تو ایل نیچے جائے گا ایم جی بٹے ایل تو کے برابر ایم کی ویلو کتنی ہے ون پوائنٹ ٹو کتنی بچو ون پوائنٹ ٹو جی کی ویلو ہے دس ویل کی ویلو کتنی ہے دو گڑے دس کی پاور مائنس دو بچو اب دس کا جب گوڑا کریں گے تو جائے گا بارہ بٹے دو ایل پاور جا کے پلس کا دو بٹا دس کا گوڑا کرو یا پوائنٹ آو دس 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 آج جائے گا نا اور بٹے دو دو سے بھاگ دو چھے دو جی کیا گات کرنا دوسرے نمبر میں پہلا تو آگ میرا دوسرے نمبر میں آوت کال یا دولن کال فاملہ کیا ہوتا ہے دو پائی بٹے روٹ کے اندر ایم بٹے کے تو بچو ٹی برابر دو پائی اب سمجھ یہ گا کیا ہے دو پائی پائی بان تری دس ملو ون فور انٹو روڈ میں ایم ایم کی ون پائی ٹو بٹے کے کے کامان چھ سو پائی آئیں گے زیرو بڑھائیں گے تو اس کے بعد کیا آئے گا سمجھ یہ اب گلا کریں گے سکس دس ملو ٹو ایٹ بار اکم بار پنچے ساٹھ بار اکم بار پنچے ساٹھ پانس آج آجائے گا ٹھیک بچو پانس آجائے گا تو ایک کام کرو پانس سو ہم لکھ سکتے ہیں ون کور گول ون روٹ میں اس کو لکھ سکتے دس روٹ فائی سکتے ہیں دس دام سو گھرے پانس سو کیونکہ سو پانچ گھرے سو لکھ سکتے سو کور گول دس باہر آجائے گا اب دس بھاگ دینے جا رہا ہم سکس ٹو ایٹ اور روٹ فائی کام رکھ 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 روٹ فائی کی ویلو کیا ہوتی بچو آئیے ہم بتا دیتے روٹ فائی کو لوگ لی سکتے ہیں ٹو پوائن ٹو فور بچو جب اس کا بھاگ دیں گے ٹو پوائن ٹو فور کا جب آپ اس میں ڈیوائی دیں گے تو پوائن ڈیو سکنڈ آئے گا آپ لوگ بھاگ دیکھ دیکھ لینا پوائن کے بعد ایک جیرو بڑھا دینا پوائن پوائن کینسل کر دینا جو آئے گا اس میں بھاگ دینا اس کا ٹو ٹو چلی بچوں سوال آئیے پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک بھارن سپرنگ کا بل نیت آنگ کی ایک ویلو دیا ہے سولہ نیوٹن پر میٹر اس میں ایک کلو گرام کا کوئی پنڈ دٹکایا گیا پانچ سنٹی میٹر نیچے خیس کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایک سمان لیے اسے پانچ سنٹی میٹر اسے میٹر بدلو گے تو پانچ گڑے دس کی پاور مائنس دو میٹر آئے گا اور کہہ رہا پہلے نمبر میں گیاد کرنا ہے کیا گیاد کرنا پنڈ کا آوت کال ٹی برابر کو سر مارک اور دوسرے نمبر میں ادھکتہ استیز ارجا تو بچو ادھکتہ استیز ارجا ایو ہوتی ہے یا رکھئے گا اسی کو میکس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو بچو آئیے گیاد کرتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کو فارمولا بتا رہا ہیں فارمولا کیا ہوتا بچو سب سے پہلے ہم اس میں آوت کال گیاد کرتے ہیں کا یہ فارمولا بچو لکھ لینا آوت کال برابر یہ تو بچو آئیے مان رکھتے ہیں کیا کامان پتا ہے چلی ایم کی ویلو پتا نکل آئے گا ٹی برابر ٹو پائی کی ویلو ثری دسم ملو ون فور انٹو روٹ کے اندر ایم کی ویلو ون ہے کی کی ویلو سولہ تو ٹی برابر دو گھڑے تھری دسم ملو ون ون کی ون ون کور گھول ون سول کا چار دو سے کٹ دیا تو آئے گا دو اکم دو دونی چار آئیے کٹ دیتے ہیں دو اکم دو دونی چار تو آئے گا تھری دسم ملو ون فور بٹے دو اب اگر آپ بھاگ دیتے ہیں تو آئے گا ون پوائنٹ فائف سیون سیکنڈ یہ آئے گا انسر اب اس میں بچوں اب ہمیں نکال نا ہے دوسرا بھاگ دوسرا یہ تو پہلا آگیا آئیے دوسرا بھاگ دیتے ہیں استطیر ارجا سپرنگ کی ادھ 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 یو تو یو برابر ایک بٹے دو کے ایکس سکوئر ہوتا ہے فارمولا تو بچوں یو برابر ایک بٹے دو کے کمان سولہ ایکس کی ویلو پانچ گڑے دس کی پاور مانس دو کا ہول سکوئر آئیے بچوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو دو سے بھاگ دیں گے جائے گا آٹھ دو سبا دیں گے آٹھ پانچ سکوئر پچیس پانچ سکوئر پچیس اور یہ دو کا مانس چار ہو جائے گا پاور میں پاور کا گوڑا ہو گا اب اس کو اگر ہم اچھا لکھنا چاہے تو گوڑا کر یہ بچوں کیا آئے گا پچیس چوکو سو پچیس دونی دو سو ہو جائے گا پچیس اٹھ دو سو اور بٹا دو جیرو اس کو دیں گے تو آئے گا دو گوڑے دس کی پاور مائنس دو جول تو بچوں یہ ہمارا انصر ہے آپ اسے نوٹ کر لو چلی بچوں ٹونٹی ایٹ نمبر سوال آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک آدھ سپرنگ سے لٹکے ہوئے درب مائنس کا آوت کال دو سیکنڈ ہے بچوں ایم تو ایم ہے چلی ایم گیاد کرنا سوال پورا پڑھ یہ پتا چل جائے گا دو سیکنڈ اس کے ساتھ دو کلو گرام اور لٹکا دیا جاتا ہے او نو دو کلو گرام اور لٹکا دیا جاتا تو آوت کال ایک کے وردی ہو جاتی ہے اور دوسرے کنڈیشن میں کہہ جب ایم جو ہوگا آپ کا کیپٹل ایم مان لے اس کو کیپٹل مہم ہوگا اس میں دو کلو گرام دو کلو گرام اور لٹکا دیا جاتا ہے تب اس کا تو تین سیکنڈ ہو جائے گا ٹھیک بچو یہ چلیے تو آئیے پہلے کنڈیشن کے لیے ہم آوت کال نکالتے ہیں پہلے کنڈیشن تو پراثم استطی لگ دیں پراثم استطی تو پراثم استطی میں کیا ہوگا ٹی برابر فارم لگ ٹو پائی روٹ کے اندر ایم یہ تو فارمولا ہوتا ہے تو بچو جو پہلے استطی دو تھا اور ٹو پائی اور روٹ آپ کا اے میں ہوگا اور کے تو بھئی یا کے ہوگا اس کو سمی کرنے اکمان لیا اب لیکھیں کہ دی تی دی تی استطی یہ کیا ہوگا جب آوت کال بڑھ جاتا کتنا تین سیکنڈ ہو جاتا کتنا ہو جائے گا تین سیکنڈ جب ہوگا جب ایم میں ہم کتنے کلو گرام دو کلو گرام ایڈ کریں گے تو ایم پلس ٹو یہ آ جائے گا بچو نا یہ کہہ رہا نا جب ہم ایم میں دو کلو گرام جوڑتے تو اس کا آوت کال تین ہو جاتا مطلب بڑھ جاتا ہے تو ایک کام کریں اس کو سمی کریں دو مان لے رہے بھاگ دو بیٹا ایک میں دو کا بھاگ دو بٹے تین پائیس پائی کینسل آئیے لگ دو پھر کینسل کرتے ہیں ایم بٹے کے ایم پلس ٹو بٹے کے ٹو پائیس ٹو پائی کینسل کیس کے کینسل بچو بچا کیا ہمارے پاس دو بٹے تین برابر روٹ کے اندر روٹ کامن کر لیں روٹ کامن کر لیں ایم پلس ایم پلس ٹو دونوں اور ورگ کرو اور ورگ کرنے پر بچو جب ورگ کریں گا دو کا سکوائر چار اور تین سکوائر نو ایدھر سکوائر کریں گے روٹ ہٹ جائے گا تو ایم پلس ٹو آئے گا بچو کروس گوڑا کرنے جارہے تو اس کا ایدھر گوڑا کریں گے فور ایم پلس ایٹ ہو جائے گا چار دونی آٹھ چار کا گوڑا ہم کریں گے چار ایم چار دونی ایڈ کتنا بچو فائپ ایم برابر ایڈ تو ایم کی ویلو اگر نکال لیں دیکھو بچو یہاں لکھ دے رہا بچو اگر ایم کی ویلو نکال لیں تو آٹھ بٹے پانچ آئے گا آٹھ بٹے پانچ بھاگ دیں گے تو ون پوائن سک کلو گرام آئے گن سر نوٹ کر لو چلی بچو ٹونٹی نائن نمبر سوال کیا کہہ رہا آئیے چلی بچو ٹونٹی نائن نمبر سوال کیا کہہ رہا آئیے پڑھتے ہیں کہہ رہا آئے کہ سپرنگ بچو بل نیت انگ دیا ہے دو سو پچاس نیوٹن پر میٹر اور سی دس کیلو گرام کا پنڈ بچو ایم کمان دیا دس کلو گرام کا ایک پنڈ لٹکا ہے نمبر ایک پنڈ کا آوات کال گیاد کرنا ہے پہلے نمبر پنٹی کا مان گیاد کرنا ہے دوسرے نمبر میں یدی پنڈ کو تیس سنٹی میٹر بستھاپیت کر دیا جائے ایکس کی ویلو دیا ہے ایک سکنڈ یدی پنڈ کو بستھاپیت کر کے چھوڑ دیا جائے تو اپنے سام مستی میں کس چال سے بچو پہل نمبر میں کہہ رہا ہے آوات کال گیاد کو دوسرے نمبر میں بیٹا آپ کو ایکس کی ویلو دیا تیس سنٹی میٹر بچو یہی ایک امان بھی ہمارا ہوگا آیام بھی میرا یہی ہوگا تو اپنی سام مستی میں کس چال سے پار کرے گا بچو اس میں ویگ گیاد کرنا کیا گیاد کرنا ویلو ویلو تیسرے نمبر میں سام مستی مطلب ادھکتن ویگ بیٹا سام مستی مطلب میکس 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 نکال نکال آیام منا ادھکتن ڈیسٹنس ہوتی ہے اس لیے اور تیسرے نمبر میں کیا پائن کرنا کل کتنی ارجا ہوگی بچو تیسرے نمبر میں یوں یاد کرنا ارجا سپرنگ کی اور چوتھے نمبر میں ادھکتن بستھاپن کی اتتی ادھکتن آنے میں اتتی تک آنے میں لگا کتنا سمجھ لگے گا چوتھے پوائنٹ میں تی یاد کرنا سمجھ پورا کوشن آپ کے سکین پر آپ اچھے پڑ لیں پھر سوال کو لگانے کی کوشش کریں تو چلی بچو آئیے ہم سوال کو شٹارٹ کرنے چل رہے ہیں سب سے پہلے بچو میں آوات کال یاد کریں گے فارمولا انٹو روٹ کے اندر ایم کی ویلو کتنی ہے دس کی ویلو کتنی ہے دو سو پچاس جیرو جیرو کینسل تو ٹی برابر گوڑا کریں گے تو سکس دوس ملو ٹو ایٹ بچو اگر آپ پانچ سے بھاگ دیتے ہیں تو آئے گا ون پوائنٹ ٹو فائی سکس سکنڈ تو بچو یہ میرا پہلا انسر آ چکا ہے آئیے بچو دوسرا انسر نکالتے ہیں دوسرے انسر میں ویغ نکالنا ہے تو بیٹا جو سام مجھتتی سے گزرنے گزرتے سمجھ پنڈ کی جو چال ادھکتم ہوتی ہے بیٹا جب کوئی پنڈ سام مجھتتی سے گزرتی کس سے سام مجھتتی سے تو اس کی جو چال ہوگی وہ وی میکس ہوگی کیا ہوگی وی میکس بیٹا وی میکس برابر فارمولا کیا ہوتا ہے ا اومیگا تو اومیگا کو کیا سکتے ا اومیگا کو لکھ سکتے ہیں چلیے وی میکس برابر ایک امان ہوگی ہوگا تیس گڑے دس کی پاور مائنس دو بچوں سینٹی میٹر میں تو میٹر میں بدلنے کے لئے میں گڑا کر دیا سمجھ گئے اس کو لکھ دینا میٹر میں بدلنا پڑے گا میٹر میں اس کو بدل دینا بیٹا کیسے بدلوگے دس کی پاور مائنس دو سے گڑا کر کے ٹو پائک برابر اس کو نیچے لے آتے ہیں اس کو نیچے لائیں گا تو تیس بٹے سو ہو جائے گا بچوں دو لکھو تری دسم اللہ ون فور بٹے بچوں پوائی جیرو لگا دیں پوائن پوائن کینسل ایک جیرو دو جیرو ایک جیرو دو جیرو کینسل آیا گیا تین گڑے دو گڑے تین سو چودہ بٹے بارہ یہ آئے گا اس کو بچوں ہم کار سکتے ہیں چار بار میں چار بار میں چلا جائے گا دو ایک کم دو دونی چار تو انصر کیا آیا وی میکس برابر آیا تین بٹے دو بچوں تین بٹا یہ دو بچہ بھاگ دیں گے ون فوائن فائی میٹر پر سیکنڈ آئے گا نوٹ کر لو چلی بچوں اس کا تیسرا والا دیکھتے ہیں تیسرے نمبر میں ارجا چاہیے کیا چاہیے ارجا ارجا کا فاملہ کیا ہوتا ایک بٹے دو ایک بٹے دو کے ایک سکوار یہ آپ نے فاملہ پڑ بچوں یو برابر ایک بٹے دو کک کمان دیا دو سو پچاس دیکھ لیجئے کک کمان دو سو پچاس ہے انٹو ایک ایک سکوار مدلوگے تیس گڑے دس کی مور مائنس دو سے گڑا کروگے اس کے اوپر سکوار لگا ہوگے تو یو برابر دو سے بھاگ دو 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 دونی چار دو پنچے دس تیس کا سکوار نو ایک جیرو کا دو دس کی مائنس چار آئے گا بچو جب اس کو آپ سول کروگے تو نیچے آئے گا نو پنہ آپ سمجھ یہ کیا ہے نو پنہ پیت آلیس کا پانس حاصل لگا چار نو دونی اٹھارہ اٹھارہ چار بھائیس کا دو حاصل سوز میں بھاگ دینا گیارہ دوسر لگ آج جائے گا تو آپ کا آ چکا بچو اب اس میں رہ گیا چوتھا پوائنٹ آئے بچو چوتھا پوائنٹ یہاں دیکھ لیتے تیس جگہ میں چوتھے پوائنٹ کیلئے آپ کو کیا نکال نا پڑے گا جو اپنی ادھکتم بستحابن کی استhti میں سام استhti تک آنے میں لگا سام استhti میں آنے میں لگا سم بچو فاملہ ہوتا سمال ٹی برابر کیپٹل ٹی وائ فور ہوگا بچو آدھا چکہ جانے میں پھر واپس آنے میں تو جانے میں مان لیا آوت کال اب سمجھ گا اب مان لو کسی کو ایک بار جانے میں آدھا پھر آنے میں پھر جانے چار سے آپ بھاگ دینا کیونکہ کسی کو راؤن کرنے چار بھاگ اس کو چل لینا پڑے گا ایک دو تین چار تو ایسے مان لیا چار سے آپ ڈیوائیڈ دو گے اپنے پرانے سطی میں آنے میں تو بچو یہ آپ کا انصر ہے نوٹ کر لو چل بچو تیس نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے پڑھ یہ ایک کلو گرام بیٹا ایم کی ویلو دیا ایک کلو گرام درب مان کا ایک پن سپرنگ سپرنگ سے لٹکانے پر اس کی لمبائی میں 20 سینٹی میٹر کی بردی ہوتی ہے اس کو آپ میٹر میں بدل لو کیا پتہ آپ کو کام آجائے اور آگے کہہ رہا ہے پھر اس کا بل نیتان گیاد کیجے بچو کی گیاد کرنا ہے اور کیا کرے جائے پنڈ کو تھوڑا کھیچ چھوڑ دیا جائے تو دولن کا آوت کال کیا ہوگا ٹھیک بچو اور کہہ رہا ہے یدی سپرنگ سہی تیا پنڈ ایک گھرسن این چھتیس تل پر سرل آوت گتی کرے تب آوت کال کتنا ہوگا تو بچو اس میں تین کنڈیسن میں گیاد کرنا تین ہو آپ کے سکین پر دیکھ لیجئے پہلے پی گیاد کرنا دوسرے پی اور سپنے آپ کو فارمولا بتا بچو ایم جی بڑابر کے ایل بچو اگر میاد سے کی نکال لیں کس کی تو ایم جی بٹے ایل آئے گا ایم کی ویلو ایک جی کی ویلو کتنی ہے بچو نائن پوائنٹ ایٹ دیا ہو یا نا دیا آپ کو یاد ہو نا چاہیے اور ایل کی ویلو کتنی ہے بیس گھوڑے دس کی پاور مائنس دو بچو اب پوائنٹ آئیں گے سمجھ برابر کے آئے گا دو سے بھاگ دیں گے ہم یہ بیس ہے نا دو سو بھاگ دو کو ان چاس ہو جائے گا اب ایک جی دو جی اس کو کینسل کر دیں گے نہیں سمجھ بچو یہ دس کی پاور دو یو پا جائے گا کیا ہو جائے گا اور نیچے ایک جی رو یہ والا ایک جی رو یہ والا یہ ملک ان کو کار دے گا تو آئے گا ان چاس نیوٹن پر میٹر یہ میرا پہلا انصر ہے نوٹ کر لو ایم بٹے کے یہ ہوتا ہے فاربولا کیا ہوتا بچو اب یہاں پر مان رکھئے ٹو ان ٹو پائک مان تھری دسم لو ون فور اور ایم کی ویلو ون اور کے ویلو ہے نکال ان چاس بچو آپ کو بتا دیں ٹی برابر جب اس کم گوڑا کریں گے تو سکس انچاس کور گوڑو لوتا سات تو ون کا گوڑا کر کے سات سے بھاگ دے دو جیسے آپ سات سے بھاگ دیں گے آپ انصر آئے گا جی روز سمن لو نائن سیکن کے آس پاس آ جائے گا اور کہ رہا بچو یدی سمج گھرسن ہین چھتیس تل پر سر لاوت گتی کرے تو یہی رہے گا بیٹا ٹھیک ہے اگر یہ گھرسن ہین چھتیس تل پر گتی کرے گتی کرے تو بھی آوت کال یہی رہے گا 0.9 سیکن ہی رہے گا ٹھیک بیٹا یہی یاد کر لو آپ کیوں دوستو یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت ہی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں کریں گے بلیے دھنیواد